فکر اقبال کے محور بنیادی طور پر تین ہیں اقبال کی فکر کا محور اسلام ہے اور اس کی ساری شاعری اسلام کے گرد گھومتی ہے وہ اسلام کو ایک مکمل ذابطہ حیات مانتے ہیں اور اس امت کی نجات کی زمانت اسلام پر عمل کو قرار دیتے ہیں اگر وہ اسلام کو داخل کر لیں اپنی روحوں میں اور اپنے قلوب میں اور اپنے من میں اتار لیں تو یہ شکستہ امت پھر اروج پاسکتی ہے اقبال کے ہاں دوسری چیز جو اس کی فکر کا محور ہے وہ کتاب حکمت قرآن مچید ہے وہ اس امت کو قرآن سے جڑنے کی تلقین کرتے ہیں ان کی پستی زبوحالی رسوائی زلت نقبت اور موجودہ جو صورت اس امت کی ہے اس کا سبب وہ کتاب اللہ سے دوری کو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اس کتاب سے وابستگی اختیار کر لی جائے تو آج بھی یہ مردہ امت دوبارہ زندگی پاسکتی ہے کوئی قوم زلیل نہیں ہو سکتی اگر اس کتاب سے وابستہ ہو تو امت مسلمہ اس کتاب سے وابستگی تیرے اروج کی زمانت ہے اس سے جڑ جا اس سے وابستہ ہو جا یہ آخری کلام ہے اللہ کا یہ صحیفہ رحمت ہے یہ مکمل نظام حیات ہے اقبال کے فکر و فلسفے کا سب سے بڑا محور ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کا فکر تواف کرتا ہے حضور کے حسن کا اور حضور کی سیرت کو اس انسانیت کے لیے نجات دہندہ قرار دیتا ہے اور وہ مشورہ دیتا ہے کہ آؤ اگر زندگی کا نور دیکھنا ہے تو حضور کے قدموں میں آجاؤ وَمُصْطَفَى بَرَسَانْ خِیشِ رَاكِ دِينْ هَمَا اُزْتَ اَگَرْ بَعُوْنَا رَسِدِي تَمَامْ بُولَحْبِسْتَ کہتے ہیں کہ اگر تم نے زندگی کا جمال دیکھنا ہے دین کی حقیقتیں اور دین کے اجالے پانے ہیں تو حضور کے قدموں میں آجاؤ سارا دین نام ہی میرے حضور کا ہے اگر آقا قریم علیہ السلام تو وہ تسلیم کے ساتھ محبت کا غبت و رشتہ مستحقم اور مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر تم سر بلند ہو تم مونچے ہو تمہاری اڑان کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا لیکن اگر ان سے غبت نہیں ہے ان سے تعلق کی خاطر نہیں ہے تو پھر تم آوارہ پنچی کی طرح ہواوں کے تھپیڑوں پہ تو ہو سکتے ہو لیکن منزل تمہارا مقسوم نہیں ہو سکتی تو اگر تم منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو حضور کے قدم تھام لو ان کے قدموں تک پہنچنا ان کے قدموں تک رسائی حاصل کر لینا دین کی حقیقت کو پا لینا ہے اور دین کی اجالوں کا حصول ہے اقبال کی ساری زندگی حضور کے ساتھ پیار اور حضور کے ساتھ محبت کا درس دیتے ہوئے بسر ہوتی ہے ان کی تازیم و تکریم بجالانے کا سبق پڑھاتے ہوئے زندگی بسر ہوتی ہے دین کا خلاصہ بیان کرتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے تو عدب سے دین شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہوتا ہے اگر عدب نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے تو اقبال کا سارا فن اقبال کا سارا فلسفہ جواب شکوہ میں ہے اور جواب شکوہ کا سارا خلاصہ ایک شعر میں ہے اور وہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم دے حضور سے وفا کرو پھر کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے اس کائنات کے اندر ظلم جبر نائنصافیاں یہ جتنی بھی ظلمتیں پائی جا رہی ہیں ان کو بدل کے اگر روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو اقبال کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اجالے سے سارے اندھیریں مٹائے جا سکیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اس کائنات میں روشنی اجالہ اور چراغاں صرف میرے حضور کے نام سے ہی ہو سکتا ہے